دنیا بار سمیت پاکستان بھی کرونا وابا سے بری طرح متاثر ہوا ہے جس میں دنیا بار سے بیرونی ملک پاکستانی خصوصی فلائٹ کے ذریعے پاکستان آئے ان میں مزدور طبقے کی ایک بڑی تعداد خلیچی و مالک میں تھی اب پاکستان سمیت دنیا بار میں آہستہ آہستہ کرونا وابا ایس او پی کے ساتھ کم ہو رہا ہے یہ لوگ روزگار کے حصول کے لیے واپس خلیجی و مالک جانا چاہتے ہیں خصوص ان سعودی عرب میں پاکستان کے مزدور طبقے کی ایک بڑی تعداد ہے ان میں سے کئی لوگوں کے ویزے ختم ہونے کیوں ہیں مگر فلائٹ اور ٹکٹ کی ادم دستیابی کی وجہ سے یہ لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں اگر یہ ہمیں یہ بتائے کہ آپ جا سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں صبح سامیل ور آئے ہوئے تقریباً آدھا رات ہم صبح کے چھاتھ مجھے بھی درائے ہوئے یہ مزدور طبقہ جس کی ایک بڑی تعداد سعودی عرب واپس روزگار کے حصول کے لیے جانا چاہتی ہے مگر ان کی واپسی کے لیے کوئی خاص خاطرخواہ انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں ان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کے لیے جلد جلد فرائٹ کا بندوبست کیا جائیں لہٰذا حکومت نوٹس لے اور ہمارے ویزے ختم ہونے سے پہلے ہم لوگوں کو بیرونی ملک بیجنے کا بندوبست کرے ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں اور دن رات بلیو ایریا میں ائرلائن کے دفتر کے باہر گزارتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ فلائٹ اور ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے ویزے ختم ہو جائیں گے اور نئے ویزے کے لیے دوبارہ لاکھوں روپے دینے ہوں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے لیے ان کے بچوں کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہو جائے گا لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں ایک آمے میں دو یا تین یا پانچ دنیں اگر سب کو نعیم بلوا سکتے تو اس کے لیے تاریخ وغیرہ دو کہ جس کے دن کھمیں وہی لوگ پہلے تب تر تشریف لے آئے اس کے بعد تر دیوار کرے اسی طرح یہ مشاقل ختم ہوگی ان لوگوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کے لیے جلد الفلائٹ اور ٹکٹ کا بندوست کیا جائے تا کہ ہم لوگ اکامہ ختم ہونے سے پہلے باعزت روزگار کے لیے بیرونی ملک جا سکیں